ہلو سٹوڈنٹس in today's video lecture we will study about ائنز and valency ائنز کیا ہوتے ہیں اور valency کیا ہوتے ہیں so first of all we will study ائن ائن کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹم جو ہے it is the fundamental particle of matter and the atom it is made up of electron it is made up of proton and neutron these three particles are the fundamental particles of ایٹم اب جب بھی ہمارے پاس کوئی ایٹم جو ہے جس کو ہم ایکس سے ریپریزنٹ کر رہیں گے جب ایٹم یا تو electron lose کرے یا تو electron gain کرے چاہے اس نے ایک electron lose کیا یا ایک سے زیادہ electron lose کیے چاہے ایک electron gain کیا یا ایک سے زیادہ electron gain کیے پھر وہ ایٹم نہیں رہتا ہے پھر وہ ہمارے پاس آئین بن جاتا ہے جیسے یہاں پہ اگر ایٹم ایکس ہے اگر اس نے electron lose کیا اگر ایک electron lose کیا تو اس کے اوپر ایک positive charge جائے گا اب یہ آئین بن جائے گا اور یہاں پہ بھی اگر یہ ایک electron gain کرے گا تو اس کے اوپر one negative charge جائے گا اور یہ بھی کیا بن جائے گا آئین بن جائے گا اور جو آئین electron gain کر کے بنتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں anion اور جو آئین بنتا ہے بائی losing electron when atom loses electron تو اسے ہم کہتے ہیں ketion right so anion is formed by gaining or losing of electron آئین کا بنتا ہے جب آئین electron یا تو lose کرے یا تو gain کرے if an element loses electron then it forms positive ion called ketion اگر atom جو ہے وہ electron lose کر رہا ہے تو وہ ایک positive ion بنائے گا جسے ہم ketion کہتے ہیں and if an element gains electron اگر element جو ہے element کا atom جو ہے اگر وہ electron gain کر رہا ہے تو وہ ایک negative ion بنائے گا اور اسے ہم کیا کہتے ہیں anion کہتے ہیں اب valency کیا ہوتا ہے it is defined as the number of electron lose or gain to attain the stable electronic configuration of the atom ٹھیک ہے اب کسی ایٹم نے یہاں تو electron lose کرنے یہاں تو gain کرنے اب یہ question آتا ہے کہ کیوں کسی ایٹم نے الیکٹران یہاں تو lose کرنے یہاں تو gain کرنے اب کوئی بھی ایٹم ہے یہ الیکٹران یہاں تو lose کرتا ہے یہاں تو gain کرتا ہے for stability ٹھیک ہے الیکٹران یہاں تو lose کرتا ہے یہاں تو gain کرتا ہے ٹھیک ہے کس کے لیے stability کے لیے stability کے لیے اب stability کب ملے گی جب اس کے پاس جو ہے ایک stable electronic configuration ہوگی جسے ہم جو ہے بعد میں octet rule کر کے ایک rule پڑھیں گے octet rule octet rule اور duplicate rule مطلب octet کو complete کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایٹم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے ویلنس شیل میں octet complete ہو جائے تو میں stable ہو جاؤں گا یہاں سیمپل سی بات ہے جو ایٹم ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electronic configuration ہے electronic configuration وہ کس کی طرح ہو جائے وہ noble gases کی طرح ہو جائے جیسے noble gases کی electronic configuration ہوتی ہے اس طرح کی ہماری بھی electronic configuration ہو جائے مطلب جو سب سے بہار والے شیل میں جو electron ہیں وہ 8 electrons achieve ہو جائیں ٹھیک ہے helium کو چھوڑ کے اور جو elements ہیں noble gases کے ان میں 8 electron جیسے ہوتے ہیں ویسے ہر ایک دوسرا item جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو electronic configuration ہے وہ noble gases کی طرح ہو جائے تو ہم بھی جو ہیں noble gases کی طرح کیا ہو جائیں گے stable ہو جائیں گے اس لیے جو ہے کوئی atom electron یہاں تو lose کرتا ہے یا تو gain کرتا ہے stability لانے کے لئے تو کتنے electron کسی atom نے یہاں تو lose کیے یا تو gain کیے to gain the stability وہی اس کی valency ہوگی ٹھیک ہے وہی اس کی valency اگر کسی atom نے ایک electron lose کیا stability کے لئے اس کی valency 1 ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی نے دو electron gain کیے stability کے لئے تو اس کی valency 2 ہوگی یہ valency کا ہمارے پاس definition ہے اب یہاں پہ کچھ ions لکھے ہوئے ہم نے تو جتنا charge ہوگا اتنا ہی valency ہوگا یہ table ہم کو learn رکھنا ہے جیسے سب سے پہلے یہاں پہ one valency کس کس کی ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ one valency کس کی ہے تو یہ first table ہے ان سب کی valency جو ہے one ہے جیسے sodium کے اوپر ایک positive charge تو sodium کی valency one ہوتی ہے potassium کی valency one silver کی بھی one copper کی بھی one جو roman میں one two three لکھا گیا ہے اس کا بھی نہیں کیا ہے ان کی valency different valences ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ copper کی valency plus one ہے تو کہیں پہ plus two بھی ہوتی ہے تو اس لئے ان کو star مار کر رکھیں تو آپ ابھی پلس one ہی یاد رکھیں ان سب quivalency جو ہے one ہے جو یہاں پہ آئین ہیں hydrogen h plus ٹھیک h negative کو hydride کہتے ہیں تو ان کی valency جیسے cl negative bromine negative bromide iron chloride fluoride hydride hydrogen ان کی valency کیا لیں ہم one لیں پلاس one لیں ان کی valency بھی ٹھیک ہے یہ polyatomic آئین ان کو پھر ایک positive یہاں کہیں پہ ایک negative charge ہے جیسے ایمونیم nh4 plus کو ایمونیم کہتے ہیں اس کی valency بھی ہم پلاس one لیں این ایم پلاس ایم اس کی valency minus one nitrate NO 3 minus یاد رکھنا ہے اس کی valency minus one ٹھیک ہے one لیں گے اس کی valency hydrogen hydrogen carbonate یہ پورا ایک نام hydrogen carbonate h co3 minus اس کے لئے valency کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے چاہے positive charge چاہے negative charge ان سب کے لئے valency one اب two valency اس کے لئے جیسے magnesium ہے اس کا two plus charge ہے calcium ہے zinc iron ہے copper ہے ایک oxide ہے sulfide کاربونیٹ sulfide sulfate ان سب کا یہاں two negative charge سب کیلئے valency کیا لیں ہم two لیں ٹھیک plus two minus two کر کے نہیں لکھنا ہے simply two اب جیسے three valency almonium iron iron three plus nitride and three minus nitride کہتے ہیں phosfide pio four three minus تو اس طرح کے ہمارے پاس simple ions یا polytomic ions ہوں گے تو یہ valences ہمیں یاد رکھنی تو دو تین بار اس table کو learn کریں گے تو یہ ہمیں یاد رہ جائے گا کہ sulfide کیا ہوتا ہے sulfide کس کو کہتے ہیں co three two minus ایسے meaning یہ ہے کہ in atoms کی جو in ions کی جو valency ہے وہ fix نہیں ہے جیسے copper ہے تو یہاں پہ copper کی plus one ہے کہیں پہ copper کی plus two بھی ہوگی ٹھیک ہے iron plus two میں بھی ہوگا پلاس three میں بھی ہوگا some elements show more than one valency ٹھیک ہے تو رومن numbers میں جو ہے لکھا گیا ہے اس table کو دو چرب بر لن کریں گے یہ ہمیں help full ہوگا جب ہم آگے chemical formula جو ہے سیکھیں گے how to write the chemical formula of the compound جیسے مان لیجئے مجھے NaCl دی ہوتا Sodium chloride جیسے مجھے پتا نہیں ہے Sodium chloride NaCl ہے یہ یہ پتا ہے Sodium chloride کے اندر Na ہوتا ہے اور chlorine ہوتا ہے table سے clear ہے Sodium کے اوپر ایک positive charge ہے اور chlorine کے اوپر ایک negative charge ہوتا ہے ایک negative صوریم کی ویلنسی ون ہے اور chlorine کی ویلنسی بھی ون ہے پھر نی cross اور کرنا ہوتا ہے cross کیمکل فارمولا ہے وہ Na cls sodium کبھی one atom chlorine کبھی one atom اس طرح سے ہم بات کریں گے کیمکل فارمولا میں اس ویڈو لیکچر کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اوکی تینک